بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ملکی سیاست میں نئی حل چل کی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل مستعفی ہو گئے اسحاق دار منگل کو وزیر خزانہ کا حلف اٹھائیں گے لندن میں وزیر آزم شہباز شریف کی میاں نواز شریف سے ملاقات میں اہم فیصلے ہو گئے اسحاق دار وزیر آزم شہباز شریف کے ہمراہ پاکستان روانہ ہوں گے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے اپنا استیفہ نواز شریف کو پیش کر دیا کہا اپنی بھرپور صلاحیت سے کام کیا ملک سے وفاداری نبھائی نواز شریف نے مشکل ترین حالات میں ذمہ داریاں نبھانے پر مفتا اسماعیل کی کوشش کو سراہا کہ آپ شباز شریف صاحب کے ساتھ ہی واپس جا رہے ہیں انہی کی تیاریں میں مجھے کہنے دیتے میں چلا جاننا ہوں اور بالاخرے ساتھ دار کی وطن واپسی کا فیصلہ ہو گیا لندن میں نون لیگ کے قائد نواز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا فیصلہ ہوا کہ اس حق دار وزیر آزم شہباز شریف کے ساتھ ہی واپس پاکستان آئیں گے اجلاس میں وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے اپنا استیفہ بھی پیش کیا جس کے بعد اس حق دار کو وزیر خزانہ نامزد کر دیا گیا مفتا اسماعیل نے موقف اپنایا کہ وزیر پارٹی کی امانت تھی پارٹی اور ملک سے پوری وفاداری نبھائی مشکل ترین حالات میں ذمہ داریاں نبھانے پر نواز شریف نے مفتا اسماعیل کو شاباش دی سینیٹر اسحاق دار اب وزیر آزم کے ہمراہ ہی پاکستان پہنچیں گے اور منگل کو بطور وزیر خزانہ حلف اٹھائیں گے لیگی راہنماوں نے اسحاق دار کی واپسی ملک کے لیے خوشائند قرار دے دی حنیف عباسی بولے ڈالر اسحاق دار کو دیکھتے ہی نیچے آ جائے گا رانہ تنویر نے کہا سابق وزیر خزانہ کو ملکی معیشت چلانے کا اچھا تجربہ ہے اگر انہیں موقع ملا تو معیشت پھلے پھولے گی ایک سال مزید دوہزار تیس کی وجہے دوہزار چوبیس میں الیکشن ہونا چاہیے ہاں بہنگائی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور دوسرا بجلی کے بل جو ہے ہر شخص کو افیکٹ کر رہے ہیں دار صاحب کے اپنی صلاحیت ہے اور جو کہتے ہیں کہ ڈالر تو انشاءاللہ دار صاحب کو دیکھیں بھاگے گا اور نیچے آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہنگائی پر بھی ہم قابو پائیں گے یہ دو کاموں کے لیے تو حکومت آئی ہے دار صاحب بڑے تجربہ گار آدمی ہیں یہ وزیر خزانہ نے کافی اچھی تری کسے چلائی ہوئی ہے اگر آتے ہیں تو یقینی طور پر بہتری آئے گی ایکانومی باقی پنجابگی وہ ہے وہ بہت تھوڑا سا نمبر پر کھڑے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے غیر ملکی دوروں کا بھاری بوجھ قومی خزانے پر پڑھنے کے الزامات بے بنیاد نکلے شہباز شریف نے پورے وفد کے اخراجات اپنی جیب سے ادا کر کے نئی روایت ڈال دی جبکہ بطور وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کا سارا خرچ عواب کے ٹیکسوں سے ادا کیا گیا عثمان خان کی ریپورٹ دیکھئے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ امریکہ پر قومی خزانے کے بے درے استعمال کا وویلہ پی ٹی آئی کے حامیوں کے پروپگنڈرے کا نہ صرف بھانڈا پوڑ گیا بلکہ وزیر اعظم کی جانب سے ڈالی گئی نئی روایت بھی سامنے آ گئی کیونکہ شہباز شریف نے قومی خزانے پر تو ایک پیسے کا بوجھ نہیں پڑھنے دیا نہ صرف اپنے بلکہ وفد میں شامل وزراء کے تمام اخراجات بھی ذاتی جیب سے ادا کیے شہباز شریف جب وزیر اعظم پنجاب تھے تب بھی انہوں نے سرکاری دورہ پر اٹھنے والے تمام اخراجات دس سال تک ذاتی جیب سے ادا کیے اور تو اور انہوں نے تنخواہ سمیت کبھی کوئی سرکاری مراد تک نہیں لی تھی واضح رہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے روزانہ بنی گالا گھر تک آنے جانے کے لیے سرکاری ہیلیکاپٹر استعمال کرنے والے عمران خان کے دورہ امریکہ کے تمام اخراجات سرکاری خزانے سے ادا کیے گئے تھے پرائیم منسٹر ہاؤس محفوظ نہیں تو ملک کی کونسی امارت یا پھر دفتر محفوظ ہوگا لیگی راہنما تلال چہدری نے سوال اٹھا دیا مطالبہ کیا کہ مبینہ آڈیو لیک قومی سالمیت کا معاملہ ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے مریم نواز کی نجی گفتگو میں ہیروں کا کوئی ذکر نہیں تھا پرائیم منسٹر ہاؤس اگر سیف نہیں ہے پھر پاکستان کا کونسا بیلڈنگ یا کونسا دفتر ہے وہ سیف ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ہونے والی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز کا ڈیٹا اور باتیں جو ہیں وہ بین القوامی طور پر بکا کریں گی چوک اور چراہوں میں ہوا کریں گی تحقیقات تو ہونی چاہیے یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے وزیر اعظم ہاؤس کو نشانہ کون بنا رہا ہے کیا یہ عمران خان کی وہی خلائی باقیات ہیں جو عمران خان کو اقتدار میں لائیں نجی گفتگو میں بھی یہ نہیں کہا گیا مریم نواز نے کہ ہیرے لے لو یا مجھے ہیرے دے دو اور اپنا کام کروالو شباہ شریف کے یو این کے دورے کی کامیابی کے بعد آپ کو دورے پڑھنے لگیں سائبر لیکس کا حملہ جو ہے وہ کیا ہے عمران خان کی عادت ہے کہ وہ پہلے گریبان کو پکڑتے ہیں اور اس کے بعد پون پڑ جاتے ہیں جو بھی بات چیت ہوگی وہ پارلیمنٹ کے اندر جماعتوں سے ہو سکتی ہے اور خان صاحب پارلیمنٹ میں ہے نہیں خان صاحب کی بڑکوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا پچیس کلومیٹر کی حکومت ہی اپوائنٹمنٹ کرے گی پچیس کلومیٹر کی حکومت ہی انتخابات کروائے گی اب چیرمن تحریک انصاف عمران خان کو سنیے وہ کہتے آوڈیو لیک سے پتا چل گیا ان کا مقصد صرف پیسے بنانا ہے جب بھی اقتدار میں آئے ملک کے قرضے پڑھتے چلے گئے کرک پہ جلسے سے خطاب میں بولے زرداری اور نواز شریف خاندان کو الیکشن کے ذریعے سیاست سے باہر کر دیں گے ان کا مقصد صرف پیسے بنانا ہے جو کہ یہ جو ٹیپ لیک ہوئی ہے اس سے ابوازے ہو گیا کہ ابھی دماغ صاحب نے بھی پیسے بنانے ہیں جب بھی یہ اقتدار میں آئے ملک کے قرضے پڑھ گئے اور ان کی دولت پڑھ گئی اقتدار کے ذریعے ذات کو فائدہ کروانا اس کو کرپشن کہتے ہیں ہم سارے ملک کے اس پلک پہ الیکشن کی طرف جائیں گے زرداری مافیا اور شریف مافیا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ان کو پاکستان کی پولٹک سے الیکشن کے بعد شکست دیں گے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کرک جلسے میں عمران خان کے خطاب کو بے شرمی قرار دے دیا اپنے بیان میں وزیر اطلاعات نے کہا آڈیو اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی غیر قانونی کام ہوا نہ کسی کو ناجائز فائدہ پہنچایا گیا شہباز شریف نے نہ کوئی پولیسی بدلی زمین مانگی اور نہ ہی پانچ کے رات کے ہیرے مانگے بھارت سے بجلی کا پلانٹ امران خان حکومت کی پولیسی اور قانون کے مطابق آیا امران صاحب ہاؤسنگ سوسائیٹی کے گریڈی سٹیشن سے متعلق ہائی کورٹ ملتان بینچ کا فیصلہ فوراں پڑھ لیں پنڈنگ کے عویس پاکستان کی آزادی خودمختاری اور میشت کا سودہ کرنے والا چیخیں مار رہا ہے سرپرا پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیگز کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کر دیا ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بولے امران حکومت نے نہ صرف سی پیک منصوبے کو رول بیک کیا بلکہ معاہدے کی خفیہ دستویزات امریکہ کو فراہم کی آڈیوز کال سامنے آ رہی ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی تو میں تو وزیر اعظم کو یہی کہوں گا کہ سخت ہاتھ دالے اس پسلے پہ وزیر اعظم کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں بطور مشورہ کے ایک حکومتیں سوشل میڈیا پر نہیں چلاتی نومبر والے تبدیلی روٹین کی تبدیلی ہوگی محرک پہ ہوگی تو وزیر اعظم کے اختیار سے یہ جو روز روز ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ریلیفز دیا جا رہا ہے تو پھر اس کے پیچھے کوئی ہوگا نا کہیں سے تو کوئی دباؤ آئے گا نا ہمارا الیکشن کو بڑا شوق ہے تو پنجاب کے سمجھے تو آپ کے ہاتھ میں آنا ہے سابر پر سمجھا کے سمجھے تو آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہاں کیوں نہیں الیکشن کراتے ہیں چار مہینوں سے جس طریقے سے وہ گلی گلی کوم رہا ہے پاگلوں کی طرح پھر کا بیڑا غرق کرنے کے لیے آپ نے آئے تھے امپورٹٹس ہے صرف یہ نہیں کہ آپ نے سی پیک منصوبے کو رول بیک کیا بلکہ اس کے دستاویزات کے جو خفیہ حصے ہیں وہ انہوں نے امریکہ کو فراہم کیے وہ انہوں نے آئی ایمیف کو فراہم کیے اس سے بڑھ کر امریکی غلامی اور کیا ہو سکتی ہے اور پی ٹی آئی ایک اور یو ٹرن لینے کو تیار فواد چوہدری کہتے ہیں اگر انتخابات کی تاریخ دی جائے اور سائفر کی تحقیقات کروائی جائیں تو اسیمبلی میں واپس آ سکتے ہیں بغیر فساد کے انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور فضل الرحمن تین وکٹے ہیں جن کو گرا دیں گے انہوں میں واپس جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے حکومت اس کو ایک ارلی الیکشنز کا وعدہ پورا کرنا ہوگا اور سائفر کی تحقیقات کا معاملہ کرنا ہوگا تین وکٹے ہیں تو پہلے ہی ہیں پتہ ہی ہے آپ کو کہ پیپلز پارٹی ہے نون لیگ ہے اور فضل الرحمن ہے تو یہ دینوں وکٹن چلنا گریں گی ہماری سٹریٹیجی ان پلیس ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو جلد جو ہے وہ اچھی خبریں ملیں گی اور جس طریقے سے اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہم فساد کے بغیر انتخابات کا حصول جو ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہم انشاءاللہ اس تک پہنچیں پر پاکی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے عمران خان پاکستان کی حقیقی آزادی نہیں حقیقی غلامی کی علامت ہے اس نے کشمیر کو موڈی کی جھولی میں ڈالا آئی ایم ایف ڈیل رکوانے کے لیے جو بھارت کر رہا تھا وہی عمران خان نے کیا عمران نیازی نے اپنی صباعی حکومتوں کو کہا کہ آپ آئی ایم ایف سے کہیں کہ اس پروگرام کو منظور نہ کریں ادھر ملک کے اندر عمران نیازی اس پروگرام کی مخالفت کر رہا تھا اور آئی ایم ایف کے اندر ہندوستان اس کی مخالفت کر رہا تھا جو زبان ہندوستان بول رہا تھا وہی زبان عمران نیازی بول رہا تھا تو مجھے بتائیں کون ہے حقیقی ازادی کا چیمپین جو ہندوستان کی زبان بولے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرے وہ کون سی حقیقی ازادی کا دعوے دار ہو سکتا ہے عمران نیازی تو پاکستان کی حقیقی غلامی کی علامت ہے جس نے پاکستان کی میشت کو تباہ کیا اور کشمیر کو مودی کی جولی میں ڈال کے چلا گیا آج کس موں کے ساتھ وہ عمران نیازی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں ملک کو حقیقی ازادی دلاؤں گا پنجاب حکومت راوی اربن ڈیولیپمنٹ آتھارٹی کے نام پر کسانوں سے زبردستی زمین ہتھیانے لگی انتظامیہ نے چوہان گاؤں میں کسانوں کو کاشتکاری سے روک دیا کسانوں نے پنجاب حکومت کے اقدام کو معاشی قتل قرار دے دیا اس حوالے سے یہ ریپورٹ دیکھئے راوی اربن ڈیولیپمنٹ پروجیکٹ میں مبینہ بدنوانی کے تہل کا خیص انکشافات کسانوں کے گیارہ ہزار سے زیادہ گھر حکومت پنجاب کے نشانے پر زمین کو زبردستی کوڑیوں کے بھاؤ خرید کر کروڑوں میں فروغ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے دو ہزار اکر زرائی زمین حاصل بھی کر لی گئی اسلم اقبال، ایسیم عمران اور گوھر اجاز عمران خان کی مبینہ بدنوانی کے سہولتکار بن گئے بہتی نہرے، کھل کھلاتے کھید اور کسانوں کے ارمان بھی روڈا کی زد میں آ گئے باب اکوال اور نارنگ منڈی کے رہائشیوں سے انتہائی سستے داموں ارازی خرید کر انتہائی مہنگے داموں فروغ کیا جائے گا لہور میں کالا خطائی روڈ کے پاس چوہان گاؤں میں انتظامیہ نے کسانوں کو فصلے کاش کرنے سے روک دیا ہم یہاں پر صرف سبزیاں ہی کاش کرتے ہیں اور کاش کر رہا ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں کرنا تھا حکومت پنجاب سے وزیراعظم صاحب سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں فصلیں کاش کرنے ہی دی جائے اگر فصل کاش نہ ہوئی تو آنے والے چند دنوں میں جو ہے سبزی کی قلت ہوگی پورے پاکستان میں کسان روڈا کے خلاف سراپہ احتجاج ہیں روڈا قنون روڈا قنون متاثرین منتظر ہیں کہ کوئی تو ہو جو نوٹس لے زمینوں کو قبضہ مافیا سے بچائیں مسلم لیگ نون کے ایم پی اے میا مرغوب احمد نے روڈا پروجیکٹ کو زمین ہتھیانے کی سازش قرار دے دیا روڈا کو نو سرباسوں کا گروہ قرار دے دیا اب باس نقوی اسی پر ریپورٹ کر رہے ہیں نون لیگ کے رہنما میا مرغوب احمد نے عمران خان اور روڈا کو خوب آڑے ہاتھوں لیا کہتے ہیں ہزاروں غریب لوگوں کو بے روزگار کر کے غیر قانونی طریقے سے ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں ذرعی زمین کو رہائشی اور کمرشل بنا کر کھرب اور روڈا کی کیکس بیکس لیں راوی اربرن ڈولمنٹ آتھارٹی عمران خان صاحب نے صرف اس لیے اس کو قائم کیا کہ یہاں کے اوپر ہم زمینیں جو ہیں لوگوں کی کسانوں کی چھینیں گے اور پھر ان کو ریزیڈنشل اور کمرشل ڈکریئر کر کے وہاں سے کھربوں روپے جو ہیں کیک بیکس کے طور پر لیں گے سما سے خصوصی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ زمینیں انتہائی کم قیمتوں پر لوگوں سے خرید کر ڈیویلپرس کو مہنگے داموں میں بیچی جا رہی ہیں جنہوں نے سارے زندگی کھیتی باڑی کی ہو وہ کدھر جائیں گے لاہور شہر کے گردو نوا تو بڑی دور کی بات ہے کروڑوں روپے کی کنال نہیں ملتی پائن پانچ چار چار کروڑ روپے کی کنال جگہ ہے یہ دو لاکھ روپے ایکڑ ایک ہزار چالیس روپے مرلا جگہ انہوں نے قیمت اس کا آوارڈ کی ہے روڑا متاثرین کے وکیل ساتھ بڑیچ کہتے ہیں زرعی زمین پر قبضہ کر کے بڑے ڈیویلپر سے مہاہدہ کر لیا گیا اس کا انہوں نے ایک ایسا حیران کن موڈل بنایا کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے انہوں نے گورنمنٹ اور پنجاب سے پانچ حرب کا لون لیا اس پہ انہوں نے ایکوزیشن کی ایکوزیشن کر کے انہوں نے کنٹریکٹ کر لیا بڑے ڈیویلپر کے ساتھ کہ وہ زمین کو ڈیویلپ کر کے بیچیں گے اس سے پروفیٹ شیئر روڑا کو ملے گا سیاسی رہنما اس منصبے کو عوام پر ڈاکہ قرار دے رہے ہیں اور فیروز والا شادرہ شیخ اپورا میں روڑا متاثرین اپنے حقوق کے لیے مسلسل سرابہ اتجاج ہیں کیمرمنٹ سعد نوید کے ساتھ عباس نکویز سما لہور خیبر پختونخواہ کی سرکاری جامعات سے نکالے گئے ملازمین بچوں کو لے کر بنیگالہ اسلامباد پہنچ گئے پی ٹی آئی قیادت کے رویے سے دل برداشتہ مظاہرین نے عمران خان کی رہائشکہ کے باہر ڈگریز بھی جلا ڈالی کہا مستقل کے تحریری آرڈر لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے اسلام خوکر کی ریپورٹ میں اتر اپنے بابا کے ساتھ آئی ہوں میرے بابا دس سال سے جواب کر رہے ہیں ابھی تک وہ ریگولر نہیں ہوئے میں گائی اتنی زیادہ میرے بابا میرے سکول کی فیس اتنی مشکل سے پی کرتے ہیں اور اگر اسی طرح نہیں چلتا رہا تو میں اپنی ایجوکیشن نہیں حاصل کر پاؤں گی قوم کی یہ بیٹی شریک ہے بنیگالہ میں خیبر پختونخواہ سے آئے سرکاری ملازمین کے احتجاج میں جہاں اس کے والد سمیت صوبائی حکومت کی جامعات سے نکالے گئے سینکروں ملازمین کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ انہیں مستقل کیا جائے مظاہرے میں شریک اس معذور کی آنکھوں میں نمی کی وجہ بھی پی ٹی آئی کی پالیسیاں ہیں میں پچھلے پانچ سال سے اسلامیہ کالیج یونیورسٹی میں جاب کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا مجھ میں خائن جھنڈی ہیں میں وی سی کے پاس بھی گیا ہوں امران خان کے چیف آفیسٹاف شیبلی فراز مظاہرے میں آئے تو صحیح لیکن سوائے لفظی تفضل تسلیوں کے کچھ نہ دیا ملازمین نے دلبرداشتہ ہو کر لگریاں جلا ڈالی دو روز سے بنی گالا میں ڈیرے ڈالے مظاہرین کہتے ہیں مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں جائیں گے دیکھتے ان کا ہاتھ کون پکڑتا ہے ہاتھ چھوٹ رہا ہے چودری برادران کے درمیان دوریاں دور نہ ہو سکی گجرات میں چودری ظہور الہی کی برسی کی تقریب میں چودری شجات اور پرویز الہی نے الگ الگ وقت میں شرکت کی چودری شجات نے اپنے صاحب زادو شافح حسین اور سالک حسین کے ہمراہ چودری ظہور الہی کی قبر پر حاضری دی پھول رکھے اور فاتحہ خانی کی چودری شجات کے جانے کے بعد پرویز الہی اور مونس الہی دیگر رشتہ داروں کے ہمراہ اس تقریب میں پہنچے اس موقع پر پہنچے اب یہ بتائیں کہ سیلاب متاثرین وبائی امراض سے جنگ لڑنے پر مجبور جیکب آباد کے ریلیف کیمپس میں مقیم افراد بیماریوں کا شکار ہونے لگے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پر کابون نہ پایا جا سکا جیکب آباد کے ٹینٹ سٹی میں طبی سہولتوں کی کمی کی وجہ سے مقیم افراد بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں متاثرین راشن اور استعمال کی دیگر چیزوں سے بھی محروم ہیں زلا دادو میں لاکھوں افراد کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں سماجی تنظیم کی جانب سے قائم ریلیف کیمپ میں متاثرین کو راشن اور صاف پانی فراہم کیا جا رہا ہے سانگڑ میں نیجی تنظیم نے پانچ سو افراد میں ضرورت کی چیزیں تقسیم کی تھرپارکر اور میرپرخاص کو ملانے والی مین سڑک ایک ماہ سے بند ہے پل پر چار سے پانچ فٹ پانی موجود ہے جس کی وجہ سے علاقہ مکین کشتیوں سے ال بی او ڈی کراس کرتے ہیں ٹنڈوالا یار میں سیلاب سے متاثرہ تاریخی قلعے کی مرمت نہ ہو سکی علاقے میں لاکھوں ایکر زرعی ارازی کو بھی نقصان پہنچا ہے آرمی چیف جنرل قمر ساوید پاچھوہ سے چیرمن دوبائی پورٹ ورلڈ شیخ احمد سلطان نے ملاقات کی تباکن سیلاب کے بعد امدادی کوششوں اور متاثرین کی بحالی پر تبادلہ خیال کیا گیا آرمی ریلیف فرن میں پچیس لاکھ ٹالرز کا اتھیا دیا سمیرہ خان رپورٹ کر رہے گا آرمی چیف اور چیرمن دوبائی پورٹ ورلڈ کی ملاقات پاکستانی سیلاب زدگان کے زخموں کا مرہم بن گئی شیخ احمد سلطان نے آرمی ریلیف فن میں پچیس لاکھ ڈالرز یہ پاکستان کے لیے ماہولیاتی انصاف کا معاملہ آرمی فورم پر اٹھانے کا عظم ظاہر کیا موسیس مہمان نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کوششوں کو سراہا آئیس پی آر کے مطابق چیرمن دوبائی پورٹ ورلڈ نے جنرل کمر جاوید باجوہ کے ساتھ ملاقات سے قبل سندھ کے سلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا شیخ احمد سلطان کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات مشکل کی گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہے انہوں نے فلڈ ریلیف کے لیے مزید ڈونرز بھی لانے کی پیشکش کی آرمی چیف نے پاکستان کی بروقت حمایت پر شیخ احمد سلطان کا شکریہ دا کیا جنرل باجوہ اور شیخ احمد سلطان کی ملاقات میں پاکستان کے اقتصادی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا آرمی چیف کو ڈی پی ورلڈ کی پاکستان میں مزید سرمایہ کاری میں دلجسپی سے بھی آگاہ کیا گیا اب یہ بتائیں کہ اسلامباد اور خیبر پختونخواہ میں ڈینگی سے مزید دو افراد جام بھاک ہو گئے سندھ میں چوبیس گھنٹے کے دوران تین سو پینتیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کراچی میں دو سو ستاون افراد میں وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے کاتل مچھر پر کابو پانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی نے ایک اور جان لے لی شہر اقتدار میں وائرس سے اب تک چھے افراد جام بھاک ہو چکے ہیں اسلامباد میں ایک سو چار نئے کیسز سامنے آئے سندھ میں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تین سو پینتیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی دو سو ستاون کا تعلق کراچی سے کراچی کے زلہ قرنگی میں ایک سو چھبیس شرکی میں پچپن زلہ وستی میں چونتیس کیسز ریپورٹ ہوئے روان برس کراچی میں ڈینگی سے بتیس افراد جام بھاک ہو چکے ہیں ہیدر آباد میں پچاس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی پنجاب بھر میں تین سو پچاسی افراد وائرس سے متاثر ہوئے لاہور میں ایک سو چھاسی اور راول پنڈی میں سو کیسز سامنے آئے محکمہ سیاد کے مطابق صوبائی دار الحکومت کے اسپتالوں میں بخار میں مبتلہ دو سو باسٹھ افراد زیر علاج ہیں ادھر نوشہرہ میں وائرس نے ایک اور مریض کی جان جس کے بعد رامہ برس خیبر بختن خوام میں امباد کی تعداد ساتھ ہو گئی صوبے میں مزید دو سو انسٹھ افراد میں وائرس کی تزدیق ہوئی ہے انتہائی افسوسناک معاملہ بہو کے قتل کا کیس اس میں سینئر صحافی آیاز امیر کو ملزم بیٹے کی معاونت کے الزام میں کرفتار کر لیا گیا عدالت نے آیاز امیر کا ایک روزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا عطل تنولی کی رپورٹ شہر اقتدار میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کے قتل کا مقدمہ مرکزی ملزم شاہنواز امیر کے والد آیاز امیر کو ریمانٹ کے لیے عدالت میں پیش کر دیا گیا پولیس نے ڈیوٹی جج ایسٹ زاہد ترمزی سے شریک ملزم کے پانچ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استدا کی وکیل صفائی نے موقف اپنایا کہ آیاز امیر کا نام ایف آئی آر میں ہے نہ ان کے خلاف کوئی ثبوت آیاز امیر نے کمرہ عدالت میں بولنے کی استدا کی تو جج نے روسترم پر بلا لیا آیاز امیر نے کہا انہوں نے آئی جی اسلامباد کو کال کر کے خود واقعہ کے بارے میں بتایا پولیس کو فارم ہاؤس کا ایڈریس بھی دیا تفتیشی افسر نے عدالت کے استفسار پر بتایا آیاز امیر اپنے بیٹے شاہ نواز کی شادی میں موجود تھے انہوں نے مقتولہ سارا سے کچھ حقائق چھپائے اسی کی تفتیش کرنی ہے تفتیشی افسر کے دلائل کے جواب میں آیاز امیر نے کہا شادی سے قبل سارا کو شاہ نواز کی دو شادیوں اور نشک کی عادت کا بتا دیا تھا عدالت نے فریقین کا موقف سننے کے بعد آیاز امیر کو ایک روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کی حوالے کر دیا ملزم کا طبی معینہ کرانے اور آئندہ سماعت پر میڈیکل اور تفتیشی ریپورٹس پیش کرنے کی بھی ہدایت کی کراچی میں ڈکیتی کے دوران مضاحمت پر ایک اور شہری کو قتل کر دیا گیا شہر میں روہ سال ڈکیتی کے دوران مضاحمت پر قتل ہونے والے افراد کی تعداد چوہتر ہو چکی ہے شاہنواز علی قادری کی ریپورٹ کراچی پولیس کچھ کر پائی نہ شاہین فورس کسی کام آئی بے خوف ڈاکو نے ایک اور شہری کو چند ہزار روپے کے موبائل کے خاطر دن دہارے قتل کر دیا چار ڈاکو اور انگی ٹاؤن کے علاقے رئی سمروہی سوسائٹی میں دندن آتے ہوئے آئے اور سمائل کو لوٹنا شروع کر دیا اسپائل نے حمد دکھائی اور ایک ڈاکو سے پسٹول چھن لیا گری موجود دیگر ڈاکو نے فائلنگ کر دی تین بچوں کا باپ اسماعیل سراب گوڑ کا ریاحشی اور مٹھائی کی سپلائی کا کام کرتا تھا اینی شاہدین کے مطابق جائے وارداز سے کچھ فاصلے پر پولیس موجود تھی پولیس والے بھی کڑے ہوئے تھے سب کچھ مطابق ہوتا ہوں آپ اس کے بعد آکے پھر انہیں وہ اٹھایا بھائی یہ سارا پولیس پرم کے سامنے موبائل کڑی ہوگی پولیس ہوتی ہو نہیں آتی تو شاہین فوج کانا سے آئے گی پولیس سامنے کڑی ہوئی کچھ نہیں کر رہی ہے چوبیس گھنٹیں موبائل کڑی رہتی ہے کراچی میں روان سال دورانے ڈگیتی مدہمت پر چہتر افراد کو قتل کیا جا چکا ہے ہفتہ اور اتوار کی درمیانی چپ پفردون سیکٹر پندرہ اے میں شہریوں کے تشدد سے ایک ڈاکو ہلاک جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا کیمیرمن اکبر علی کے ساتھ شان نواز علی قادری سما کراچی چبات اسلامی کراچی کے امیر حافظ نئیم رحمان کہتے ہیں حکومت کراچی میں ڈاکووں کے خلاف کار روائی میں ناکام نظر آتی ہے روزانہ نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے لیکن زندھ حکومت کو کرپشن سے فرصت ہی نہیں حال یہ ہے کہ اس وقت شہر کراچی میں بدترین بدمنی ہے روز ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے کل بھی رات کو شارع فیصل جیسی مصروف جگہ عوامی مرکز کے پاس ایک جوان کو اٹھائیس تیس سال کے جوان کو جس کی شادی دو مہینے پہلے ہوئی ہے اس کو قتل کر دیا دہشت گردوں نے رینجر سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں اختیار نہیں ہے پولیس سے کہو تو وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں تو اسٹریٹ کرائنز ہوت کم ہیں ایف آئیے کی جالی سمز اور سلیکون انگوٹھوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں روہ سال پندرہ ہزار سے زائد جالی سمز پکڑی جا چکی ہیں زہیر علی خان کی ریپورٹ سلیکون انگوٹھوں کے ذریعے موبائل فون سمز حاصل کرنے کا دھندہ ختم نہ ہو سکا جال سازی سے حاصل کی گئی سمو کا غیر قانونی کاموں اور مالیاتی فراڈ میں استعمال جاری ایف آئیے نے عوام کو جالی سمز مافیا سے بچانے کے لیے آپریشن تیز کر دیا سامہ کی حاصل کردہ دستاویزات کے مطابق دو ہزار بائیس میں اب تک جالی سمو کی اٹھاسی ہزار ایک سو چھپن شکایات موصول ہوئیں جالی سمو کے ذریعے وارداتوں کے خلاف چوپس ہزار آٹھ سو تریپن مقدمات درج ہوئے سائیبر کرائم ونگ روان سال چھہ ہزار ایک سو چھ سلیکون انگوٹھے برامت کر چکا پندرہ ہزار دو سو گیارہ جالی سمیں اور پندرہ بائیومیٹک ڈیوائسز بھی قبضے میں لی گئیں سرکاری دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ دو ہزار اکیس میں جالی سمو سے مطالق ایک لاکھ دو ہزار سات سو بہتہ شکایات ملی تھی گزشتہ تین برسوں کے دوران اناسی ہزار پانسو انسٹھ جالی انگوٹھے برامت کیے جا چکے ہیں حاضر ہے برین کے بعد پاکستان ہو سعودی عرب جیسا مقدس مقام ہو یا پھر لندن تحریک انصاف کے کارکنوں نے ہر حد پار کی ہے سیاسی رہنماؤں سے بدتمیزی بدتہذیبی کو اپنا وطیرہ بنایا چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں کرتے خواتین کو نہیں بخشتے اور ان کے جتھوں میں خواتین بھی شابل ہوتی ہیں بلکہ لندن میں پی ٹی آئی کارکنوں نے مریم اورنگزیب سے بدتمیزی کی نامناسب جملے کا سے مریم اورنگزیب صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی رہی اور کوئی جواب نہ دیا پی ٹی آئی کارکنان سیاسی نفرت میں حد سے گزر گئے مریم اورنگزیب جاری ہے یہ مریم اورنگزیب ہے تہزیب بھول گئے خاتون کا احترام کیا ہوتا ہے یہ بات بھی بھول گئے مریم اورنگزیب سے لندن کی سڑکوں پر طوفانے بدتمیزی کافی شاپ پہنچیں تو کچھ پی ٹی آئی خواتین نے سوالات پوچھے مریم اورنگزیب نے تحمل اور دلائل سے جواب دیئے مریم کو پر اعتماد دیکھ کر کارکنان نے یہاں بھی بتتمیزی شروع کر دی مریم اورنگزیب نے یہاں بھی بڑا پن دکھایا بتتمیزی کرنے والے کارکنان کو ملکی وقار یاد دلایا وزیر اعتماد مریم اورنگزیب نے لندن میں پیش آنے والے واقعے پر ردعمل میں کہا ہے کہ عمران خان کی نفرت اور تفرق آبازی کی سیاست کا زہریلہ اثر اپنے بہن بھائیوں پر دیکھ کر دکھ ہوا وہ تمام لوگ عمران خان کے پروپگنڈے کا شکار ہیں میں ان کے ہر سوال کا جواب دے چکی تھی مفتا اسماعیل بولے پی ٹی آئی کارکنان کی بتتمیزی کے باوجود شاہستگی اتمنان کے مزاہے پر اپنی بہن مریم کو سلام پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی کارکنان نے مریم اورنگزیب کو گالیاں دیں اور بتتمیزی کی اکیلی خاتون کو کافی شاپ میں حراسہ کرنے میں کیا بہادری ہے